ہیلو اسلام علیکم ہاواریو امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں اپنے دن کے بارے میں آپ کو سب بتاؤں گا کہ میرے دن کیسا گزرا اور میں سارے دن میں کیا 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 تو آج صبح اٹھا میں تقریباً یارہ بجے یارہ بجے اٹھ گیا تھا تو ناشتہ بنایا پھر کیا بارہ بج گئے اور اس کے بعد پھر کزن آئی ہے چھوٹی اسی ہے تو اس کو پھر اٹھایا وہ میرے بغیر رہتی نہیں تو آج اس نے ہی مجھے آگے اٹھایا تھا تو پھر اس کو اٹھایا اس کے ساتھ کھیلا تو پھر اس کے بعد بھائی کو کھانا بھی بیجنا تھا دکان پر تو وہ کھانا بھی بھیجا پھر ان کو تو بنایا بھائی آج تھکی تھی نا تو اس کی وجہ سے پھر ان کو کھانا نہیں بھیجا تو پھر ان کو کھانا بنایا کھانا بھیجا آج ان کو بھیجا تھا ہلوہ روست اور ساتھ تھے مصر چاول بس یہ بھیجا تھا اور ساتھ سلاح تھا تو آج بھی یہ بنایا یہ بھیجا تو آپ کو جیسے پتہ یہ ہے میں کوکنگ تو میں خود ہی کر لیتا ہوں پکانا بھی آتا ہے کوکنگ کے بارے میں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو الحمدللہ میں بتاؤں گا اور ریسپی کے بارے میں کوئی ٹپس کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھائی کو کھانا بھیج کے پھر اس کے بعد میں نے تقریباً پھر برطن بھگا سمیٹھے سری کی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو دیکھا اور پھر اب تیاری کر رہے ہیں ان کے شام کو کیا بنانا ہے پھر اس کے بعد میں سو گیا بھائی کو کھانا بیج کے پھر میں سو گیا میں اور میری کزن چھو چھوٹی آئی ہے وہ سو گے پھر ہم تو پھر تقریباً ہم اٹھے ہیں تین بجے اور چھوٹی سی کزن ہے وہ میری تو وہ اٹھیا تقریباً چار بجے تو ماما اس کی آپ کو پتا ہے جوپ پہ ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ آئے ہیں گجرہ والا میں تو ماما اس کی جوپ پہ آئے ہیں تو وہ پھر میرے پاس سے چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ہم وہاں نیا تو اٹھیا چار بجے میں اٹھا ہوں تین بجے اٹھ کے پھر ریسٹ تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد پھر پھر مجھے بوک لگ گئی پھر میں نے دہیں کھائی تو پھر دہیں کھا گئے تو اس کے بعد پھرینڈ آ گیا تھا دوست وہ کپڑے مانگ رہا تھا میں نے شاعتی کو جانا ہے تو مجھے کپڑے دو پھر اس کو کپڑے بغیرہ دیئے تو وہ لے گیا ہے بلیک شلوارک میز اپنی سکوٹ وارٹشل بارک میز اور ایک ٹی شیٹ وائٹ کلر کی وہ لے گیا ہے تو پھر اس کو کپڑے دیئے پھر اس کے بعد بھا بیچہ لے گئیں گے ہیں شاپنگ کرنے تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا میں نے کہا میں ویڈیو بنا لوں تو اب ویڈیو بنا رہا رہا ہوں کزن بھائی رو رہی ہے تو میں نے کہا نہیں بیٹا ہانیا یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے تو جو اپنے پرینس ہیں اپنے چاہنے والے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا گائیڈ تو کرنا پڑتا ہے نا تو پھر اب آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم ملا تھا میں نے کہا میں ویڈیو بنا لوں تو کیونکہ آپ کو پتہ سب کام ساتھ ساتھ ہیں تو ویڈیو بھی زیادہ اپورٹنٹ ہے تو اس لئے پر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کریں تو اگر مجھ سے کسی چیز کی بھی رائے آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی ریسپی کے بارے میں کوئی ککنگ کے بارے میں یا پہ کوئی سٹائل ڈریسنگ کے بارے میں تو یہاں پھر آپ اپنا جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہو کمنٹس میں آپ لاجمی بتا دیا تو ویڈیو اگر میری اچھی لگتی ہے یا نہیں بھی اچھی لگتی ہے آپ پھر بھی رائے مجھے لائک اور ڈس لائک کی صورت میں آپ کر سکتے ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہو مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ کو دل کرتا ہے تو آپ میری ویڈیو کو سسکرائب کر سکتے ہو اور نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نہیں کسی کو فورس کرتا کہ میری ویڈیو کو لائک کرو لائک کرو یا میرے چینل کو سسکرائب کرو میں کچھ نہیں کہتا جو اگلے بندی کی رائے ہے وہ کریں وہ وہ بہتر جان سکتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کیا کریں کیونکہ آپ کے گھر والے آپ سے زیادہ زیادہ ٹیچ ہوتی ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹیچ رہا کریں ان کے ساتھ بیٹھا کریں اٹھا کریں مہم پاپ کا زیادہ سے زیادہ خیار رکھیں اور آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے جو بھی رائے ہیں وہ مجھے کمنٹس کے بارے میں بتا دیا کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو وہ بھی کمنٹس میں بتا دیا کریں اگر نہیں لگتی تو وہ بھی کمنٹس میں بتا دیا کریں لائک ویڈیو کو لائک ڈس لائک کرنا وہ آپ کے صورت میں ہے تو وہ آپ مجھے رسپونس دے سکتے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اوکے گوڈ بائی تو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی ٹائم دیکھیں یہ ٹائم ہو رہا ٹھیک ہے دیکھنے میں آپ کو ٹائم دکھا دوں یہ آپ دیکھنے کیا ٹائم ہو رہا ٹھیک ہے تو دیکھ لیا پھر آپ نے ٹائم ٹائم تقریبا ابھی ایک منٹ ہاں پانچ منٹ کم میں چھے بجنے تو ابھی میں شام کے پانچ منٹ کم چھے بجنے میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اوکے تو انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور تو میری ویڈیو ہوتی ہے کہ میں ویلوگ بناوں اور انشاءاللہ زیاد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کسی لالج کے تحت آپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں کہ جو فیم لینے کوئی نہیں ہے اور اگر آپ اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا تو آئی ہوپ آپ سب ٹھیک رہیں اور دعا ہے میری کے آپ سب ٹھیک رہیں انشاءاللہ تو بہت جل اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے چوتھے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے اور آپ تو دعا میں یاد ہی رہتے ہوں ٹھیک اللہ پیس